انسانی زندگی بہت سے رشتوں سے مل کر اور جڑ کر آگے بڑھتی ہے بغیر رشتوں کے اور بغیر تعلقات اور ناتوں کے انسان اتمنان والی اور سکون والی زندگی نہیں گزار سکتا یہ رشتے اور ناتے اللہ رب العزت کا انعام اور احسان بھی ہیں اور اللہ کی طرف سے لگائی گئی ذمہ داری بھی ہیں ان میں سب سے اہم رشتہ جو ایمان کے بعد نظریاتی رشتے کے بعد سب سے فقیت والا سب سے فضیلت والا سب سے عظمت والا وہ رشتہ انسان کو اس کے ماں باپ کا اور والدین کا اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے یہ رشتہ ہر اعتبار سے اپنے ساتھ والے تمام تر تعلقات سے بالا تر بھی ہے محترم بھی ہے محبوب اور پسندیدہ اور پیارہ بھی ہے جس طرح کی وابستگی کسی بھی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ ہوتی ہے جس طرح کا پیار کسی بھی بچے کو اپنے والدین کے ساتھ ہوتا ہے اور جس طرح کی توقعات اور امیدیں اور خواہشیں انسان کی اپنے والدین سے منصوب ہوتی ہیں دنیا کے اندر کسی اور رشتے کے ساتھ ایسی محبت اور پیار کا جڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے والدین کا رشتہ ماباپ کا رشتہ جیسے پیار میں محبت میں گہرائی میں وبستگی اور انس میں انتہائی گہرہ پرتاثیر اور بڑا مضبوط ہوتا ہے ویسے ہی یہ رشتہ انسان کی زندگی کی سوچ فکر نظریات عقائد عامال اور اخلاق پر بھی اتنا ہی گہرہ اور مضبوط نقش اور اثر چھوڑتا ہے ماباپ انسان کی سوچ پہ کس قدر اثر انداز ہوتے ہیں والدین کی وجہ سے ایک انسان اپنے عامال میں اخلاق میں کیا اثر ان سے قبول کرتا ہے اس کو اگر سمجھ نہ ہو اور جان نہ ہو تو آپ حضرت نو علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے جتنے انبیاء رسول اور پیغمبر ہیں ان کی صیرت کو پڑھیں قرآن کی آیات سے ان کا مطالعہ کریں تو اس بات سے کوئی فرد بھی انکار نہیں کر سکتا کہ امدگی کے اعتبار سے اچھائی کے اعتبار سے خلوص کے اعتبار سے وفا کے اعتبار سے انبیاء سے بالہ تر انبیاء سے پرخلوص اور انبیاء کی شخصیت سے متأثر کن شخصیت کائنات کے اندر کوئی اور دکھائی نہیں دیتی ہے موسیقی